بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بڑے سبتس قسم کے سیکرٹ شیئر کرنے لگا ہوں نک ہرفرد کے جو میرے بزنس پارٹنر ہیں میرے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور وہ ایک بڑے کامیاب فری لانسر ہیں وہ ایک مہینے میں بیس سے تیس لاکھ روپے اس وقت کما رہے ہیں اور وہ اس لیول پر کیسے پہنچے ان کے ٹرکس کیا ہیں ان کے سیکرٹس کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں نک کو اردو نہیں آتی یہ اچھی بات ہے کیونکہ شاید وہ یہ پسند نہ کریں میں ان کے سیکرٹ شیئر کر رہا ہوں انیوی جس مزاق کر رہا ہوں نک کے ساتھ میرا جو ارینجمنٹ بنی ہوئے وہ یہ اس طرح ہے کہ وہ اس بزنس کو او ڈبل یا ٹرپل کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ مل کے اس بزنس کو آگے لے کر چلوں گا ان کی کنسلٹنسی کروں گا ان کی بزنس گروتھ میں ان کو ہلپ کروں گا سو لیکن یہ میں نے ان کے ساتھ اس بیس پر اگری کیا ہے کہ اگر وہ اپنے سارے سیکرٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کریں جو کہ میں اپنے سٹورنس کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ ابھی تھوڑ دیر میں آپ کو چھوٹا سا کلپ بھی دکھاؤں گا جس میں میں نک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور ان کو میں نے ٹارگرٹ دیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص فریلانسنگ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے کیا وہ تین ہزار پاؤنڈ تک تین مہینے کے اندر اندر اس لیول پلک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ تین ہزار پاؤنڈ یعنی پاکستانی تقریباً چھے لاکھے قریب کمانا شروع ہو جائیں تو وہ مرد میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا اب میں ان کے سیکرٹس کرتا ہوں سب سے پہلے وہ اس لیول پہ کیسے پہنچے نک کی جو سٹوری ہے نک اصل میں ان کے پر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ ان کے پاس ان کے جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا یہ وہ ٹائم تھا جس وقت وہ بڑے ڈیسپیر میں تھے بہت سیڈ تھے پریشان تھے کہ وہ لندن میں رہ رہے ہیں ان کے پاس جیب میں ایک ٹکا نہیں ہے وہ گزارہ کیسے کریں گے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے آج کے بعد جاب نہیں کرنی اور انہوں نے فریلانسنگ میں قدم رکھا اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ورڈ پریس ویب سائٹ یعنی ویب سائٹ بیلڈ کرنے کا طریقہ سکھا اس کا فرنٹ انڈ ہے یعنی اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کا بیک اینڈ اس کو ڈیویلپ کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ سکھا اور پھر انہوں نے فریلانسنگ شروع کی اہو سے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ کوسچن ہو کہ فریلانسنگ ہوتی کیا ہے آسان زبان میں آپ آن لائن ویب سائٹس کے ذریعے بے شمار ایسی ویب سائٹس ہیں جن کا میں نام بعد میں آپ کو بتاؤں گا وہاں جا کر آپ اپنی سروسز آفر کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے کوئی بھی سروس ہو بہت سے لوگ لوگو ڈیزائننگ کرتے ہیں کوئی بزنس کارڈ جو ہے ڈیزائن کرتا ہے گرافک ڈیزائننگ ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے انگلش رائٹنگ ہے پھر ہر قسم بھی جو بھی آپ کی سکل ہے آپ اس کو بڑی آسانی سے فری لانسنگ کے ذریعے لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں تو نک جب اس ٹیٹ میں تھے جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو اپنے فیوچر کا پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے زندگی میں کامیاب ہوں گا اور کیسے میں نے گزارا کرنا یہاں لندن میں جو ان کا گھر تھا یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھی اس کے بعد انہوں نے اپ ورک پر ریجسٹر کیا اپنا اکاؤنٹ بنایا اب جو فری لانسنگ کی ویب سائٹس ہیں ٹاپ کی وہ ڈیفرنٹ ہیں بے شمار ہیں لیکن جو ٹاپ تھری میں آپ کو اس پر بتاؤں گا وہ ہے فائیور پھر ہے پیپل پر آور اور اپ ورک اب پیپل پر آور بہت دوسری جو ویب سائٹس ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ پاکستانی انڈین ایزین ایفریکن اور فیلپینز اور بہت سے دوسرے ملکوں سے بے شمال لوگ موجود ہیں کروڑوں کی تعداد میں اور وہاں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ جو پیسے کماتے ہو ان کا پر پروجیکٹ آپ کو بہت کم ملتا ہے یعنی فائیور کا نام ہی فائیور ہے یعنی پانچ ڈالر سے آپ کا جو سرویس ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی پانچ ڈالر میں آپ اپنی سرویس بیش سکتے ہو اس کے بعد پیپل پر آور ہے وہ فائیور کی طرح بھی ہے لیکن اس پر آپ پرپوزلز بھی بیش سکتے ہو پرپوزلز کیا ہوتے ہیں فرض کریں میں ایک بزنسمن ہوں اور میں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنانی ہے اپنے بزنس کے لئے تو میں اپنا ایک پروجیکٹ پوسٹ کروں گا پیپل پر آور پر یا اپ ورک پر اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی ٹاپ کا ویب سائٹ ڈیولپر چاہیے میرے اس طرح کی ویب سائٹ ہونے چاہیے اپنے ڈیزائن کرنا اس کو بنانا ہے اور میں اس کے آپ کو دو سو پانٹ دوں گا تین سو پانٹ دوں گا یا جس طرح میں اب پیپل پر آور اور فائیور کے مقابلے میں اپ ورک جو ہے وہ بہت ہائی ویلیو ہے لیکن کیونکہ یہ ہائی ویلیو ہے اس پہ بہت ہائی لیول کا کام ملتا ہے اور اس پہ اکاؤنٹ بنانا بھی مشکل ہے میں کوشش کروں گا کہ ایک سیپٹ ویڈیو بناوں اپ ورک پہ جہاں میں آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھا ہوں اور خاص طور پر یہ بتاؤں کہ کیسے آپ اپروو ہو سکتے ہیں اور پھر اس سے کیسے کام لے سکتے ہیں تو نک کی سٹوری پہ واپس آتے ہیں کہ انہوں نے اپ ورک پہ کام کرنا شروع کیا لیکن شروع میں سٹرگل گی جس لیول پہ وہ آج موجود ہیں یعنی بیس سے تیس لاکھ کمار ہیں اور اب بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ چالی سے پچاس لاکھ کے لیول پہ لے کے جانا ہے تو اس لیول میں انہیں پہنچتے پہنچتے ایک سال لگا لیکن وہ کیوں وہ اس لیے کہ انہیں شروع میں کوئی گائیڈنس نہیں ملے انہیں خود سب کچھ سیکھنا پڑا تو ایفرٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ آستہ آستہ ان کو کام ملنا شروع ہوا اپ ورک پر آپ کیا کرتے ہیں سیمپل طریقہ ہے پروپوزلز بھیجتے ہیں اگر کوئی بھی آپ اپنا پروجیکٹ اپنی فیر سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں آپ اس کا ریسپونس بھیجتے ہیں کہ میں یہ آپ کی ویب سائٹ دیزائن کروں گا جو بھی آپ سرویس دیتے ہیں اور یہ اس طرح کی ہوگی وغیرہ وغیرہ آپ اپنی تیسٹیمونیلز یا آپ نے جو پریویسلی کام کیا ہوا ہے اس کے اگزامپلز بھی بھیجتے ہیں تو نک کو یہ سمجھ آئے کہ ان کا سب سے بڑا سیکرٹ کیا تھا کامیاب ہونے کے لیے نمبر ون مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فرص کریں فریلانسنگ یا کوئی بھی آن لائن بزنس سٹارٹ کریں وہ کچھ ہفتوں کے لیے ٹرائے کرتے ہیں ان کو صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بزنس کس طرح چلتا ہے یہاں کام کیسے ملتا ہے یا سیلز کیسے ہوتی ہیں تھوڑی سی ایفٹ کی جب سیلز نہیں ہوئی یا آمدن نہیں آئی دو تین ہفتوں کے اندر حمد آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ بزنس چلتا ہی نہیں تو نک نے مجھے بتایا کہ سب سے ضروری چیز ہے مائنڈ سیٹ کہ میں نے اس بزنس میں کامیاب ہونا ہے میرے پاس بڑی زبدہ سکل ہے میں بڑے ہائی کھولٹی کا کام کر سکتا ہوں اور جو بھی مجھے سیکھنا پڑا جس لیول پہ بھی مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہو تو آپ حمد نہیں ہارتے نمبر ٹو ہے کمیٹمنٹ نک نے مجھے بتایا کہ اگر آپ تین سے چار گھنٹے اپورک پہ لگائیں پرپوزلز لگاتار بیچتے رہیں تو آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا چاہے آپ بلکل نیو ہی کیوں نہ ہوں یعنی وہ کہتا کہ ہر کوئی تین مہینوں کے اندر جس کو بلکل فریلانسنگ کا نہیں بھی پتا تین مہینوں کے اندر تین ہزار پاؤنڈ یعنی پاکستانی چھے لاکھ روپوں کے قریب پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے دوسرا نمبر جو میں نے بتایا کمیٹمنٹ ہے کمیٹمنٹ کیا ہوگی کہ آپ نے لگاتار ہر روز پرپوزل بیچتے رہنا ہے اور جب کیا ہوگا جب اس کے سمپل کیلپولیشن ہے آپ فرض کریں بیس سے تیس جب پرپوزلز بیچتے ہیں ان کا ریسپونس آنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا سو کمیٹمنٹ بہت ضروری ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ اگر ایک مہینہ بھی لگائیں لگاتار جو ہیں اپنے پندرہ بیس تیس پرپوزلز ہر روز بھیجتے رہیں تو آپ کو گارنٹی کے ساتھ کام ملے گا ثرڈ جو اس نے کیا وہ اس کو سمجھ آئے کہ جو اپ ورک وہ ایسا پلاتفارم ہے جہاں پر ہائی کولٹی کلائنٹس ہیں وہ ملتے ہیں لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان سے ایک ریلیشن بناتے ہیں یعنی دو قسم کی وہاں آپ کو جابز ملتی ہیں ایک پر آور یعنی کوئی بندہ آپ کو چھ مہینے کے لیے سال کے لیے یا تین مہینے کے لیے ہار کر لیتا اور آپ کو پندرہ بیس تیس چالیس پچاس جو بھی آپ کا اگریمنٹ ہو اتنے ڈالرز آپ کو پر آور دیتے ہیں وہ ہر ہفتے کے آورز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں دوسری طرف پراجیکٹ ورک ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میری ویب سائٹ بنا میں آپ کو ایک ہزار ڈالرز دوں گا تو نک کو کیا سمجھ آئی کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کرو زبردست قسم کی سرویس اور اپنا جو بھی کالٹی ان کو دو ٹائم جو آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا ہے بلکہ اس سے جلدی اپنا کام کمپلیٹ کرو اس سے کیا ہوگا آپ کو آپ کس کلائنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن جائے گا اور پھر ویچر میں فیچر میں جو بھی کام ان کے پاس ہوگا وہ آپ کو دیں گے تو یہ اس کا مین سیکسیس فیکٹر تھا کہ ایک تو اس نے لگاتار کمیٹمنٹ کے ساتھ پرپوزلز بھیجتا رہا پھر اس کے بعد جب کام ملنا شروع ہوا تو ہائی کالٹی کا کام ڈیلیور کیا اور پھر کوشش کی کہ ہر کلائنٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بنے تو یہ اس کے سیکرٹس ہیں اور اب ہم دونوں کیا کر رہے ہیں اس کو اب چالیس یا پچاس لاکھ کے لیول پر لے کے جانا اس کے بزنس کا تو اس کو میری مدد چاہیے تھی تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک جو پرپوزلز آپ بیجتے ہیں اس کے ٹیمپلٹس بنا رہے ہیں پھر ہم ایک پوری ٹیم بنائیں گے جو ہماری ٹیم ہماری وی ایز یعنی ورچول اسسسٹنٹس ورچول اسسسٹنٹس کیا ہوتے ہیں فرض کریں میرے چھوٹے بہت بہت شمار کام ہیں جن کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں ایک ورچول اسسسٹنٹ رکھوں گا جو میرے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کریں گے تو ہم بندے ہائر کر رہے ہیں جو پرپوزلز لگاتار بیجتے رہیں گے یعنی پر ہیڈ ہم کم از کم تیس پرپوزلز بیجتے ہیں تو ہم نے تین چار بندے ہائر کر کے ہر روز کے کم از کم سو پرپوزلز بیجنے ہیں اگر سو پرپوزلز بیجتے ہیں تو اس میں سے امید ہے پانچ سے دس ہمیں کم از کم پروجیکس ملیں گے اور اس طرح ہم اس کو ڈبل یا ٹرپل کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے آسان طریقہ سب سے پہلے اپنا آپ پروفائل بنائیں اکاؤنٹ بنائیں پھر جو بھی آپ کی سکل ہے اس کو پولش کریں چاہے ویب سائٹ ہے چاہے لوگو ڈیزائننگ ہے گرافک ڈیزائننگ ہے اس کو پولش کریں پھر لگاتار پروپوزلز بھیجنا شروع کر دیں سکسس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ پروپوزلز بھیجتے رہیں آپ کو کام ملتا ہے جب آپ کو کام ملتا ہے پھر آپ سکیل کر سکتے ہیں یعنی فرض کریں آپ نے پہلے جو فری میں نے خیال میں آپ کو پروپوزلز آپ بھیج سکتے ہیں وہ پندرہ یا تیس کے درمیان ہوتے ہیں وہ جب آپ بھیجیں گے اس میں سے آپ کو ایک جوب ملتی ہے جب آپ کے پاس پیسے آئے آپ کیا کر سکتے ہیں اور پروپوزلز اپور کے ذریعے بائے کر سکتے ہیں کریڈٹس کریڈٹس کے چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پھر آپ جتنے آپ کے کریڈٹ ہوں گے اتنے ہی آپ پروپوزلز بھیج سکتے ہیں جو پروژیکٹ پوست ہوتے ہیں تو پھر بڑی آسانی سے آپ اسے سکیل کر سکتے ہیں یعنی آپ اکیلے پانچ سے چھے لاکھ کے لیول پہ پہنچ سکتے ہیں اکیلے کام کرتے ہیں آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں لیکن آپ جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں پھر آپ ایک پوری ٹیم بنانا شروع کر دیتے ہیں آپ ایک بندہ ہائے کر سکتے ہیں جس کو آپ پر پروپوزل یا جس طرح بھی اگری کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ریٹ اگری کرتے ہیں آپ اس کو ٹیمپلرز دیتے ہیں وہ پروپوزل بیجنا روز کے شروع کر دیتے ہیں کام ملتا ہے پھر جو کام ملتا ہے آپ اپنے ارد گرد اور بندے ایسے اکھٹے کرتے ہیں یا آن لائن بندے روڑتے ہیں جو یہ سروسز ڈیلیور کریں گے کیونکہ پھر آپ شاید پانچ لاکھ سے جب اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ آپ سارے پروجیکس ڈیلیور کر سکیں اس طرح سے جب آپ پوری ٹیم بناتے ہیں تو ایک زبردست قسم کا بڑے لیول کا بزنس بن جاتا ہے تو صرف اپ ورک کے ذریعے آپ ایک اس طرح کا بزنس بنا سکتے ہیں جو کہ چالیس پچاس لاکھ کے لیول پہ پہنچے اور وہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہے اس میں ایک زبردست چیز جو نک کی مجھے بات پسند آئی اس کے ساتھ میں نے یہ اگری کیا کہ آپ میرے سارے سیکرٹس بتاؤ گے میں آپ کے بزنس کو ڈبل یا ٹپل کرنے میں آپ کی مدد کروں گا لیکن یہی ٹریننگ جو ہے جو اپنے نوجوان ہیں پاکستان میں یہاں یوکے میں ان کو میں نے یہ ٹریننگ دینی ہے ان کے ساتھ سارے سیکرٹس شیئر کرنے ہیں بلکہ میں یہ بھی کوش کروں گا کہ نک کے ساتھ مل کے ڈائریکٹک ویڈیو بناوں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اردو نہیں آتی انگلیش میں ہوگے لیکن اس کی ہم ٹرانزلیشن کر سکتے ہیں تو سٹے چونڈ ایک اور جو میں نے فیصلہ کیا ہے اسی طرح کے جو بزنسز ہیں بے شمار آپشنز ہیں ایک سو ایک آئیڈیاز ہیں بزنسز کے آن لائن جو آپ شروع کر کے تین مہینوں کے اندر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں میں نے آج یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ جو بھی میرا نالج ہے وہ میں ویڈیوز میں ٹرانسفر کرنے لگا ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں سو میں نے یہ پلان کیا ہے کہ نیکس سکسٹی دیز ہر روز کم از کم میں ایک ویڈیو لازمی بناوں گا تو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں ان سے سیکھیں پھر میں ڈیٹیل میں جا کے اپورک پہ کام کیسے ملتا ہے پروپوزل کیسے بناتے ہیں پھر پروفائلز کیسے بناتے ہیں اور اسی طرح کے بے شمار اور جو بزنسز ہیں وہ میں سارے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا سو سٹے چونڈ شکیل آمن میر کے نام سے میرا یوٹیوب پر چینل بھی موجود ہے جس میں بہت زیادہ ٹریننگ کی ویڈیوز موجود ہیں آپ فری میں یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کومنٹ کریں کہ کون سے ایسے بزنس آئیڈیاس ہیں جو آپ چاہتے ہیں میں ڈسکس کروں ان کے ایسپلینیشن دوں مجھ سے سوال کریں مجھے مجھے میسج بیجیں میری ٹیم کو میسج بیجیں ہم آپ کو پوری طرح سے مدد کریں گے is it possible that someone can become successful freelancer within 3 months tricky question but what do you think the answer to that question is yes for sure I have first hand experience of doing that and I think that 3 months is definitely a good amount of time like obviously everyone would like a bit longer but 3 months is 12 weeks like really you have to look at it in terms of how much can you do on a daily basis if you're prepared to even if you've got a full time job and you work 9 till 6 right you've still got what 6 till 12 maybe if you've got kids you've got 2 hours less you've still got a good 3 or 4 hours even as a busy parent say if you are for example you've still got 3 hours a day if you do that you know if you do that every day for you know 3 months you are absolutely going to be able to do that you need to have discipline you need to have persistence you need to have a strong mind if you have those 3 things then you absolutely can do it 100% when we say successful let's define that so for me I would say someone working from their home let's say someone has target that within 3 months they want to be in a position that they can earn £3,000 per month do you think that's achievable and if it is achievable what are the steps for new freelancer which they have to follow or take to get there if you're living somewhere like London then £3,000 a month is enough to live a pretty good life I guess it depends on exactly where you want to live but yeah it's definitely enough for sure the process I would encourage people to take is to go onto an online marketplace such as Upwork create an account and start to look for jobs use sites such as Upwork as a lead generation tool and if you adopt a business mindset and you do things in the right way then you can use Upwork as a way to simply find clients and then once you have those clients you can do the work yourself or you can allocate it to subcontractors or a team that you might have but if I was starting on the level of £3,000 a month I would keep it very simple I'd just keep it with me like I'd do all the work I'd do all the client communication and then maybe when you start to get to £4,000 or £5,000 a month then you can look at hiring people to help you with the process but for something like £3,000 a month you can absolutely be a one man band and be very successful have a schedule that's completely your own no one's telling you what to do apart from your clients maybe sometimes but all in all that's the way you could do it